السلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ وصلاة 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 وعلا سید الورا سید الورا شمس الدعا بدر الدجا صدر العلا نور الهدى فکان کعب کوسین او ادنى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَعَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا 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 رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باب عزِ بُلَنْدَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلَّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِنَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا سَيِّدِنَا حَبِيبَ اللَّهُ قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں آمد ہے مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیئے ہیں آمد ہے مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں یہ کون آ رہا ہے آج یہ کون آیا ہے یہ کون آ رہا ہے آج کون آ رہا ہے سوے مقدر کس نے جگہ دیئے ہیں سوے مقدر کس نے جگہ دیئے ہیں سوے مقدر کس نے جگہ دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں یہ کلام ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا اور آپ کیا فرماتے ہیں جب ان کا نام لے کر کوئی مظلوم رویا جب ان کا نام لے کر کوئی مظلوم رویا زنجیر توڑ دی ہے کہدی چھڑا دیئے ہیں زنجیر توڑ دی ہے کہدی چھڑا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں بے کش نواز سا پیدا نہ ہوا نہ ہوگا بے کش نواز سا پیدا نہ ہوا نہ ہوگا بچھڑے ملا دیئے ہیں بچھڑے ملا دیئے ہیں اجڑے بسا دیئے ہیں بچھڑے ملا دیئے ہیں اجڑے بسا دیئے ہیں اللہ ہرے ہواے اس دامن کرم کی بنجر زمین تھی دل کے بنجر زمین تھی دل کے گلشن کھلا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں آمد ہے مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیئے ہیں وَجْبُ الْإِحْتَرَامِ سَامَئِنُ وَحَذْرِينَ حَذْرَاتِ اَلَا رَبُّ الْعَلَمِينَ دِیْهَمْ دُو سَنَاتُ وَبَادُ قَرُوْرْهَا مَرْتُبَى دُرُودُ سَلَامُ دَنْ اللہ تواڑی میری سبتی حاضری اپنے دربارش قبول فرمائے تواڑے واسطے میرے واسطے دین دنیا کا برحشر دے اندر برکت اور نجات دا سبب بنائے عزیزانِ مہتشم آپ احباب دور و نزدیکوں جتھو جتھو بھی چل کے آئے ہو اللہ کریم سب نو اک کے قدم تے کروڑاں برکتاں اور رحمتاں دا نزول عطا فرمائے عزیزانِ مہتشم پچھل جمعے تے جو اعلان کیتا گیا آج دے مضمون دے حوالے نال آج دے موضو دے حوالے نال انشاءاللہ العزیزو دے مطابقی میں بات ارز کرنی ہے قرآن پاک دے چند کلمات تگیبات آپ احباب دے سامنے میں پڑھنے دے شرف حاصل کیتا ہے اور قرآن پاک دی اس آیہ مقدسہ مؤمبرہ متحرہ دے اندر خالی کے کائنات نے جس جنگ دا ذکر کیتا ہے دین اسلام دی اے او عظیم پہلی جنگ جس تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے غلامنو ہر میدان دے وچ فتح اور کامیابی اتا فرمائے کچھ بولو سبحان اللہ کریم آقا دینال پیار کرنوالو کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں جنگاں ہویاں مگر اے او عظیم جنگ جس دے اندر مسلمانہ دے کول جنگ دا ساز و سامان کوئی نہا پر ایمان پختہا کچھ بولو سبحان اللہ اگر ساز و سامان وال توجہ دیتی جائے تے نا ہومن دے برابر روایات دے وچ اندہ ہے کہ سواریاں دا حساب لایا جائے تے کل گھوڑیاں دے وچ دو گھوڑے مشہور نے اونٹھاں دے وچ ستر اونٹھاں دی تعداد مشہور ہے باقی تیر تلوار نہ ہومن دے برابر زرہ چھے عدد علمائی کرام فرمان دے نے کہ چھے زرہ آٹھ شمشیرہ نہ ہومن دے برابر جنگ دا سامانہ مگر انہ نو نتیر نہ بھالے نہ خنجر تے بروسہا بروسہا تا مدینہ دے تاج دار دی ذات تے بروسہا اور مدینہ دے تاج دار دی محبت لے کے ایک گنتی دے تین سو تینہ بندے جنہ چھے بڑڑے ویان جوان ویان تے بچے ویان اے میدانِ بدر دے وچترے ہان اور اے او عظیم جنگے جس دے وچ میرے رسول خود تشریف فرما رہے اچھی سبحان اللہ سادہ جی گل کرنی ہے نبینِ الپیارکن والے آ میرے آقا مدینہ دے تاج دار ودوہا دے چہرے والے جدوں مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے بڑی توجہ رنال اس جنگ دا پس سے منظر کی یہ ایک جنگ کیوں ہوئی ہے علماء نے دی بڑی وڈی تفسیر لکھی ہے بطور خلاصہ میں ارض کرنا ہے آپ احباب دے سامنے میرے نبینِ الپیارکن والے آ حضور مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آہستہ آہستہ سارے مسلمان سارے نبی دے غلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے ایک گل مکہ دے چودریانو چنگی نہ لگی ایک گل مکہ دے وڈیرےانو چنگی نہ لگی ایک گل مکہ دے سردارانو چنگی نہ لگی کہ مسلمان ساڑے اتو بچ کے چلے گئے مسلمان ساڑے اتو بچ گئے اپنی علیدہ ریاست قیم کر لئی اور اے تے چاند دینہ تو بعد ساڑے ہوتے ہیوی ہو جا سن لہٰذا انا دے خلاف کوئی پراپر گنڈہ بناؤ تاکہ اے ننو آپا مار مٹھائیے اور ہمیشہ اپنا روب تے دب دبا اسلام دیو تے جمعہ روے میرے آقا دینال پیار کرن والے آ ابو جال ابو لاب اطبا شہبہ امیہ بن خلف وڈے وڈے مکہ دے سردار کٹھے ہو گئے اور سردارانے مکہ نے پراپر گنڈہ بنایا سارے مکہ دے کافرہ جمع ہو کے تے چندہ کٹھا کیتا بولو کہ کیتا سارے مکہ دے کافرہ نے جمع ہو کے چندہ کٹھا کیتا اور اس چندے دے نال جسے لئے انہوں ہا کٹھا کیتا گیا تے فیصلہ کیتا بھی یہ چندہ لے کے ایک کافرہ شام دے ملک دا سفر کرے شام دے جا کے اس پیسے نل تجارت کرے منافع کماوے اس منافع دے نال پھر آپا جنگ دا سمان لی سائیں جنگ دا سمان تیار کر سائیں پھر مسلمانہ دے تے آپا چڑھائی کر سائیں گویا انہ نے در پراپر گنڈہ بنایا خالی کے قائنات نے مدینہ منورہ دے اندر اپنے محبوب نو اگا فرما چڑھے آئے کچھ بولو سبان اللہ اس محبوب دا کی شان ہوئے گا جس محبوب دے متعلق کافر مکچ بے کے میٹنگ پہ کر دے انتے اللہ رب العالمین اپنے محبوب نو اگا پیا کر دائیں میرے نبی نے پیار کرنوالیا ایک کافلہ گیا پھر بڑے بڑے چیزانے دے درمیان کافلہ کافی تدادچ مال پیسہ کما کے واپس بھی لوٹے آ اتھے بڑی لمبی تفسیرے مگر جو میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی نے پیار کرنوالو انہی مہینے مکمل ہوئے نبی نو حجرت کیتے ہیں بولو کتنے مہینے انہی مہینے مکمل ہوئے نبی نو حجرت کیتے ہیں جدو اے غزوہ بدر دا موقع آیا اور اے سال جڑا آنا سرکار دی ہجرت دا دوسرا سال اے بڑا عظیم سال آ اے سے سال اچھی روزے فرض ہوئے تے جدو غزوہ بدر میدانے بدر اچھ حضور دے سے آبا پڑن اے پہلا ماہ رمضان آ جنہ دے روزے نبی پاک دے سے آبا تے فرض کیتے گئے اور روزے دی حالت اچھ اللہ دے دین واسطے جہا دے فی سبیل اللہ پہ کر دیا اچھے سبا حال اللہ 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 خالق قینات نل پیار کرن والے اللہ رب العالمین دی محبت چبان والے حضرت وجہ فرما میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علان فرمایا اے جناب والا مختلف روایات نے ایک روایت چاندہ نوج رمضان المبارک دے دیں آہ میرے آقا نے اعلان فرمایا دوئی رویت چاندہ بارہ جہاد نو فرض فرما چھڑی آئے آؤ میدان جہاد اندر نکلو روایات دوئے چاندہ ہفتے دا دیں آہ بارہ رمضان المبارک نبید دیوان نبید نل پیار کرن والے جمع ہو گئے نے میرے آقا دی محبت دم بھرن والے جشوے لے جمع ہوئے نے بارہ رمضان المبارک کہاو میرے آقا دی نل پیار کرن والے آہ نا تیرہان نا تلوار نا جنگ دا ساز و سامان مگر میرے آقا مدین دے تاجدار دے نال اندروں پیار آہ میرے آقا دی نال اندروں پیار آہ محبت رسول جاگر میرے نبید نل پیار کرن والے حضور دے دیوان حضور نل پیار کرن والے جسے میں لے جمع ہوئے نے میرے اللہ رب بولا لمند محبوب دے سی آبا جان سارا دا مجمع میرے آقا آگے آگے چل دینے پہ اے او پہلی جنگ جدی شفہ سالاری خود رسول اللہ پہ فرما دے آہ کائنات والے آنو پہ دستے آن لوگو محمد اگے اگے ود کے اللہ دے دین واسطے جہاد کر کے پیاد سدائے وڈیاں دا حق بن دے اگے اگے ٹریا کر تاکہ کائنات دے کفر نو پتہ لگ جاوے لوگو اللہ دا دین واسطے اللہ دا رسول واسطے اللہ دا قرآن واسطے اے قرآن پرن والے مومن واسطے نے کچھ بولو درہ سبحان اللہ سارا مجمع تلا کہ بولے سبحان اللہ آ میرے نبی دین پیار کرن والے آ خالے کے کائنات دے محبوب دے جان سار چل دینے پہ چل دے آ چل دے آ ایک دے ہاتھ دائل کا آیا ہے اتھے ایک بندہ ہا اٹھ پہ چران دہ ہا ایک ود کی آیا یاد آدھے کون کتھے چل دے نبی دے صحابہ نے فرما آئے میرے میرے نبی دے صحابہ تے غلام پہ فرما دینے اسی جہاد کرن چل دے آ او نا کھ آ ایس ویلے او شام والا کافلہ کتھے تے کتھوں آ رہے آئے تے کیڑے رخ تے آ رہے آئے کیڑی طرف سہابہ اکرام نے اپنے علم دی نفی کر دے آئے آکھے آئے سانو نہیں پتا او ایس ویلے کی ٹھے ویلے او نا آئے آکھے آ تو ڈی ویچ رسول موجود میرے آقاد صحابہ پہ فرما دینے ہا سا ڈی ویچ اللہ داؤ رسول موجود میرے نبی آئے کہ آنو والے آ جس ویلے میرے نبی دے صحابہ فرما آئے کہ سا ڈی ویچ اللہ داؤ رسول موجود آکھن لگا جی میں اپنے رسول دے کو لے جاؤ دے ہاتھی بندہ جس ویلے میرے آقاد قریب آئے آکھن لگا جی نبی ہون دا آئے جی توجہ دینا میرے آقاد پیار کرن والے آئے غیر مسلم دے ہاتھی بندہ آئے آکھن لگا جی نبی ہون دا جڑا غیب دان ہو وی جی دیا غیب دیا خبر دے نو والا ہو وی میں تو آنو عزمان آج آنا آو آگر تُو شی اللہ دے نبی آگر تُو دسو میری اونٹ نی دے پیٹ دے اندر کی یہ ہے غیر مسلم ہے کلمہ گو نہیں مگر او دا عقیدہ اے نبی ہون دے جی غیب دیا خبر دے جی بندہ کلمہ وی نبی دا پڑ دا ہو امتی وی مستفی دا کہل آو تے فیر آکھے نبی یہ بھی نہیں جانتا نبی وہ بھی نہیں جانتا میں دسو اس بندے نو کھڑے کھاتیج پڑنا چاہی دا ایک غیر مسلم ہو کے تے اعلان پہ کرے بھئی نبی یون دے جی غیب دیا خبرہ دے وے تو جدو ایک گل اس نے رسول اللہ صلی اللہ دے نال کی تی نبی دے ایک ساب بھی اگے ودے فرمایہ تو سوال میرے رسول کھل کرنا آ میں تینو دسنا تیری اونٹنی دے پیٹش کیے تیری اونٹنی دے پیٹش کیے ایک رازہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کھلوں تو پچھنڈی کوشش کیتی آ تینو میں دسنا تیری اونٹنی دے پیٹش تیرا بچہ ہے بڑی توجہ دے نال تیری اونٹنی دے پیٹش تیرا بچہ ہے تو اپنی اونٹنی دن سنا کیتا ہے اہا تراز پر تو میرے رسول نو از مان دی کوشش کیتی اللہ تیرا راز کھول چھوڑے آئے میرے آقان نبی 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 تشریف لیانا ہا کہ میدانِ بدر نواج چار چاند لگ گئے ایک رویہ تے چاند ہے سولہ رمضان المبارک شریف میدانِ بدر دے اندر نبی پاک علیہ السلام پہنچے سولہ رمضان المبارک میرے آقا میدانِ بدر اچھ تشریف لے کے گئے خیمے لگے اوس جگہ تھے جی تھی ریتا تھی ریت اتنی زیادہ ہا کہ پیر جڑے آن صحابہ اکرام دے اور نبی پاک دے غلامہ دے پیر اس ریت دے وچھ خوب جان دے آن نبی نے ایک صحابی ہے تھی آکے ارض کر دے یا رسول اللہ جو تواڑی اجازت ہوئے تھی تواڑے واسطے ایک چبوترہ نہ تیار کریے اچھی سبان اللہ میرے نبی دی پاک مارگاچ نبی نے صحابی آکے ارض کر دے یا رسول اللہ تواڑی اجازت ہوئے تواڑے حکم دے نال چبوترہ نہ تیار کریے جیدے وچھ بے کے تسی آرام کرو عریش اج جو اس مقام تے مسجد عریش تیارے حجاج کرام اور عمر کرن والے سہبان زیارت کر دے ہوں گے میرے آقا کریم نل پیار کرن والے ہو مسجد عریش دے متعلق یہ حکم ہے کہ اے او جگہ ہے جتے نبی پاک علیہ السلام میدانِ بدر اچھ بدر دی پہلی عظیم جنگ دے واستے تیاری فرما رہے ہیں میرے آقا کریم نل پیار کرن والو سولہ رمضان المبارک شریف پچھلا ٹیم میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے میدانِ بدر دے اندر اور کریم آقا دے ہاتھیں چکتی رہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے نشان دے ہی فرمائی اے جگہ فلانے دے مرن دی تھا رہے ایس جگہ تے فلا مرے گا ایس جگہ تے فلا مرے گا ستر مطبر کافران دے نا لے لے کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے نشان دے ہی فرمائی ایسے آبا کل جدو سورج تلو ہونا ہے نا تے فلانا فلانا کافر ایس ایس جگہ تے مارے آ جائے گا ادھر چبوتر تیارے چھت دے تھلے سر سجدے چرکھے اے ارض کی تیئے مولا اے پاک پروردیگار اے میں مٹھی بھر جماعت مسلمانہ دے اے اپنے غلامہ دی تیرے بدیاں دی لے کے تیرے دروار تک آگیاں ہاں یا اللہ اے میدانِ بدر دے اندر اے میرے جان سار اے اللہ دے دین واسطے فیس بھیل اللہ جہاد کرن والے غلام مولا میں لیں کے آگے آن وہاں اگر اے مارے گئے تے یاد رکھلا پاک پروردیگار قیامت تک تیرا نالین والا کوئی نہیں ہووے گا میرے آنکہ دین الپیار کرن والے آ اتھے ایک اور رویت بھی بیار کیتی جان دیئے سولہ رمضان المبارک گرمی ڈا دیا گرمی سختی دیا شہابہ اکرام دے کول کوئی زیادہ پانی وی نہا مصطفیٰ کریم نے دعا کی تیئے میرے پاک پروردیگار اپنی رحمت دہ دروازہ کھول انہاں شہابہ نو پانی اتا فرما دے اللہ دی بارگا دے وچوں جناب والا پارش وسیئے بارش ہتنی وسیئے کے سارے کونے جڑے خالی آل او پانی دے نال بھر گئے میں اور او ریت جدے اندر پیر پیدنس دے آل پیر جناب والا جم دے نال او ریت پانی دی بارش دی پانی دے نال جم گئیے انہاں شہابہ نو ترنہ وی آسان ہو گیا ہے پانی وی وافر مقدار چکٹھا ہو گیا ہے جدو بارش وسیئے رسول مسکرائے میں فرمایا یار غار صدیق اللہ دی پہلی مدد آ گئیے اللہ دی پہلی مدد آ گئیے اللہ دی طرف پہلی مدد آ گئیے بارش دی صورت دے اندر جس ویلے سہابہ نے بارش نو اسدہ ویکھ آئے رب دا شکر دا کیتا ہے او در جناب والا جتھیں کافرانے خیمے لائیا او زمین پکے وٹ دیا جس ویلے بارش وسیئے اٹھے کی چڑھو گیا ہے انہاں نو ترنہ مشکل ہو گیا ہے چلنا پھرنا ترنہ مشکل ہے پر آ میرے نبی دنال پیار کرنوا لیا سارے سہابانو میرے نبی نے نشاندیاں کرواں کے فرمایا ہون تشایا رام کر لاؤو کل جنگ ہوڑی اے کل میدانے بدر دے اندر تشا جا مردی دنال مقابلہ کرنا اے لہٰذا میں محمد توانو اجازت پیا دے ناو کل شبو تک تشایا رام کر لاؤو یارے گار شدیق یکبر دی ڈیوٹی اے آپ جناب حضور دے نال نے سرکار نے سر سجدے چرکیا ہویا ہے سرکار رب دے باپاک مارگا دے اندر دعاویں پہ کر دے انے شدیق یکبر ننگی تلوار لے کے کھلو کے نبی دی عظمت دا پیرا پہ دے دے انے نبی دی جناب والا عظمت عزت دا پیرا پہ دے دے انے عالم تخیل اج پوچھے آ یار شدیق یکبر اے یارے گار شدیق یکبر تُسحہ نبی تو اپنا تن من دھن کروان کرن واسطے تیاروں ننگی تلوار لے کے کفر دا مقابلہ کرن واسطے تیاروں اے دی وجہ کیے سیدنا شدیق یکبر نے جڑا جواب دیتایں کمال کر چھوڑے آئے سیدنا شدیق یکبر پاک فرما دے انے عرجنا بے والا عاشق تے دیوانہ تے نبی دا غلام بول دا ہے سیدنا شدیق یکبر دیش کو محبت دی ترجمانی کر دا ہے اور فرما دے انے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک اسے عام بندے دا کلام نہیں پیر سید نصیر دین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے دا کلام ہے آپ فرما دینے سیدنا شدیق یکبر دایو آکیتğa ہے فروک عاظم دایو آکیتھا ایک عثمان غنی دایا سلمان فرسی دایا جماعت علی شاہ دائیو اکی دائے سید مہرے علی دائیو اکی دائے سیال لاج پال دائیو اکی دائے تون سید پیر پتھان دائیو اکی دائے بابا فرید پاک دائیو اکی دائے تاکالی حجویری دائیو اکی دائے صدور پیر سید امیر شا دائیو اکی دائے پیرہ میں شادہ یو عقیدہ ایک میں ہے نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہے نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ میرے آقا نال پیار کرنوالیہ ساری رات سیدینہ صدیق ایک برسرکار دا پیرا دے دے رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام ساری رات اپنے رب دربارج سجد دی آلتش گزاری ستارہ رمضان المبارک شریف دا چان چڑے آئے ہیں میرے آقا نال پیار کرنوالو مارکہ عشق و محبت کفر اور اسلام دی او عظیم پہلی جنگ جدی اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نفرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا اللہ نے فتح دا اعلان کر چڑے آئے ہیں اللہ نے فتح دا اعلان کر چڑے میرے کریم آقا دنال پیار کرنوالیہ حضور امام الانبیاء دی محبت چانوالیہ ذرا توجہ فرما سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے نماز فجر ادا ہو گئی کفر دی طرف اعلان ہویا ہے حل من مبارزن آؤ مقابلے دی اندر میرے نبی نل پیار کرنوالیہ نبی دا صحابی اٹھے آئے نبی دا ویر اٹھے آئے جدنا ہیدر کر رہا رہے علی المرتضاء اٹھے نے نبی پاک نل پیار کرنوالیہ دو نال صحابہ غور اٹھے تین صحابہ کفر دے سامنے گئن اور اکو اکو وار دی اندر کافران واصل جہنم کیتا میرے آقا نل پیار کرنوالیہ ادھر میرے رسول نے سر سجدے دے ویچ رکھے خالق کائناتنل پیار کرنوالیہ اللہ دے پیارے رسول سر سجدے دے اندر رکھے آئے عرب کی تیئے پاک پروردیگارہ اے جناب والا مٹھی بھر جماعت میزان دے اندر اترائیے مولا نازیم مدد فرماؤ آمیر نبی نل پیار کرنوالیہ در نبی نے دعا کی تیئے لام کا نل تو اللہ دے مدد آئیے میرے رسول شر سجدے چونچایاں ہوئے فرمایا شدیق اکبر مبارک ہوئے اللہ دی بارگا چون جبریل فرشتیاں دی جماعت لینکے میدان بدر دے اندر اترائیوں ہوئے آمیرے آقا دینا پیار کرنوالیہ آو یار سیدنا شدیق اکبر فرما دے انہیں اشہاں دیکھے آئے ہیکوواری جنابے والا تیز ہوا گھلیے اس تیز ہوا دا گھلنا ہوئے مائر کی تییا کائس ہوا دے گھلن دی وجہ کی میرے کملی والے مصطفیٰ فرمایا اے یار گھار اللہ دی دوسری مدد آئی ہے حضرت میکائل علیہ السلام آئے میں کلے میں آئے ترہہ دار فرشتیاں دی جماعت ہاتھ ویچ نگیاں تلواراں میں تو ہڈی مدد واسط میدان بدر دے ویچ موجود میں میرے آنکہ دینل پیار کرنوالیہ فرما دے میں ایک وار یہ ہوا رکھ کے پھر گھلیے جس ویلے دوارا ہوا گھلی میں پھر پوچھے آئے میں نمدین دے تاج دار میں فرمایاں ہوئے اے شدیق اکبر پانچ ہزار فرشتیاں دا دستا حضرت میکائل علیہ السلام لے کے میدان بدر دے اندر شہابہ دی مدد واسطیاں گیا ہے میرے نبی نل پیار کرنوالیہ میدان بدر دے اندر شہابہ دے کول تیر تے تلوار کوئی نہ آن ایک شہابی فرما دے نے میرے ہاتھے تے چھڑیا میں چھڑی لے کے میدان بدر دے اندر ترگیاں وہاں پر میں حیران ہویاں جس ویلے جائی آتے چھڑیا جس ویلے لہرائی تے تلوار بڑھ گئی ہے جس ویلے لہرائی تلوار بڑھ گئی ہے شہابہ فرما دے نے اسا سوٹیاں لے کے چھڑیاں لے کے خجور دیاں ٹیڑیاں لے کے اللہ تے دے رسول تے بھروسہ رکھ کے میدان میں چھتریاں اسا تلوار چک دے آسے حالے کا فردی گردن تہیں جان دی نہ کہوں پہلے وصل جہنم ہو جاندہا میرے نبی نل پیار کرنوالے آو حضرت عبد الرحمن فرما دے نے دو چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے نے معاذر اور معوض اے دو نبی دیں غلام نے ہیک دیو مردہ سالے دوسرے دیو مردہ تیرہ سالے پروینت ہیک دیو مردہ سال دوے دیارہ سالے مختلف روایات میں میرے نبی دنال پیار کرنوالے آ جس میں لے عبد الرحمن دے کول گئے میں پچھے دینے چاچا ابو جال کے رہے نشاندہی کروا دے آفروا دے میں معنہ کولو پچھے آئے تُو شانگی کرنا چاہم دے ہو نبی دے دیوانے آخ دے نے نبی دے پروانے آخ دے نے نبی دنال محبت کرنوالے آخ دے نے اے اچھا چھابتر رحمان سنے آئے ساتھے رسول نو گالیاں دیندہ یا بو جال اشاجدہ کم تمام کر چھوڑنا ہوے آ میرے نبی دنال پیار کرنوالے حضور دے شہابی دے شے آیا او فلا جگہتے جیڑا گھوڑے دیوتے شوارے ایو ابو جال امر بن حشا میں میرے نبی نل پیار کرنوالے حضرت عبد الرحمان فرما دے نے باسے نگل میں دشیئے جے میں آخ جھپت کے ویکھے آئے او دووے ننے شہدہ دے اگو جال دے نیڑے آلے ننیا جیہاں ورہاں ننیا جیہاں تلواراں پر جشبہ اور ایمانی قوت دیا آج کفر للکار کفر نو للکار کے پہ فرما دے او لوگوں اچھا نبی دے نل محبت کرنوالے سادہ عشق نبی دے نالے سادی جان نبی تو قربانے سادی جیند نبی تو قربانے ایسا واسطے کے سادہ جینا وی نبی واسطے ہوئے سادہ مرنا وی نبی واسطے ہوئے سادہ جینا تے سادہ مرنا نبی واسطے ہوئے میرے نبی دے نل پیار کرنوالے یا تمہیں نبی دے علام لپکے نے ابو جال دے ہوتے آلوں نوں گھوڑے تو گرا کے دو ماں شہزادیاں نے دو ماں بھائیاں نے ابو جال نو واسطے جہانم کیتاں اتنا زخمی کر چھوڑے آوے کہ ہونے اٹھن دے قابل نہیں ریا پھر جنابے والا او دے پیرے دارانے انہ دو ماں بھائی بھائیاں دیو تے دو ماں ویران دیو تے جنابے والا مقابلہ کیتاں وے ایک رویت چاندہ ایک ناچو شہید ہو گیا وے دوسرے دا بازو جنابے والا زخمی ہویا وے میرے نبی نل پیار کرنوا لیا ایک رویت چاندہ او نو واسلے جہنم کرن تو باد اے نبی دے دو میں اولام نبی دی پاک بارگاہ چائیں حضور دے دربارے جا کے وڈا آدھائیں میں قتل کیتاں چھوٹا آدھائیں میں قتل کیتاں میرے رسول نے فرمایا تُسا تلوارا نو دوتا تے نہیں آج کی تیا رسول اللہ دوتا نہیں ہے فرمایا تلوارا میرے کو لے کے آؤں دو میں ویر تلوارا لے کے آئے میں میرے مصطفیٰ کریم نے دو میں تلوارا نو بکھے آوے فرمایا اے ماز اور معوووے توانو مبارک ہووے تُسا دو میں رل کے سنو واسلے جہنم تُسا دو میں رل کے نو واسلے جہنم کیتاں ہوے میرے نبی دے نل پیار کرنو والے آخر کار جس میں لے جنگ پورے اروج تے ہوے یاک بارگی دے نلٹ کول شہابہ تن سو تیرہ اوہ در ہزار دی تدہ دے میرے نبی نل پیار کرنو والے اور روایات دے میں جاندہ ہوے چودہ نبی دے غلام شہید ہوئے انہیں جنہ دے میں چانسار اور محاجر دو میں انسان ہے میرے نبی دے تو اپنی جاندہ نظرہ نہ پیش کیتاں ہوے ستر کافر مارے گئے انہیں ستر دے برابر جناب والا انہ نو قیدی کر لے آگیاں ہوے باقی سارے نش گئے تے دوڑ گئے انہیں میرے نبی نل پیار کرنو والے آج دو فتح ہوئی ہے نبی دے شہابہ نو میرے آنکھا دیرد گرد جمانے نبی دے غلام تے ایک کوئی جناب والا کسی داؤں ہیں ایک کوئی ارضوں نے آج جو مدینے دے تاج دار دی پاک بار گادی اندر ارض کر رہے انہیں تے جناب والا شکت دیوانہ بول کے اس مندر دی مندر کشی کر کیا دے اے سارا کچھ کس واسدے ہویا بے فتح کس واسدے ہوئی ہے اس واسدے کے مدینے دے تاج دار جو موجودان مدینے دے تاج دار جو موجودان اللہ رب العالمین نے کامیابی آتا فرمائیاں تاں کر کے عاشق بول دا یا راد ہے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہم تو دل کو متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں ہم تو دل کو متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں میرے آقا نے پیارکن والیہ حضور علیہ السلام ترہ دے تک قیام فرمایا میدانِ بدر دے اندر اس میدانِ بدر دے اندر تین دن تک میرے آقا نے جنگ تو بعد قیام فرمایا اور ستر کافر جڑے مرے گئے آنہ انہ چو رویت چاندہ چالی کافران دے جسم صحابہ نے حکم فرمایا چاہا کہ انہیں خودے بے شٹ دے ہو خودے بے شٹ دے اور شعبہ اکرام فرما دے ہیں جس میں جنگ ہوگی نا مکمل تسانو فتح ہو گئی ایسا ویک ہے جتھے جتھے سرکار نشان لائے آنہ کوئی ہے کہ انچوی اس نشان تو اوراں پرہ نہا جتھے سرکار فرمایا اُتھے مرے پہے آنہ اس جگہ تو ایک انچوی اوراں پرہ نہیں ہوئے میرے آقا نے پیارکن والیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اچھ بیٹھنے والیہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نکامیابی عطا فرمائی اور ترہیدے تک میرے آقا کہ ہم پذیر ہوئے جدو ترہیدے مکمل ہو گئے نا تسرکار اُس خودے تشریف لے گئے جتھے چاڑی کافران دے جسم خودے ویسرتے آنہ اور خودے اُتھے کھلو کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ اللہ نے پورا نہیں کر دیا کچھ سبحان اللہ گج بج کے سبحان اللہ احبار اللہ مجمع بھی بولے ذرا سبحان اللہ حج چاہ کے سارے بولو ذرا سبحان اللہ میرے کریم آقا سے محبت کرنے والوں میرے رسول نے فرمایا اے کافروں کہ اللہ نے محشے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیا خروق اعظم حاضر خدمت ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر گئے یہ اب سنتے نہیں ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا شہابہ یہ تم سے کام نہیں سن رہے جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں معلوم ہوا پتا چلا کافر بھی مر جائے وہ بول نہیں سکتا سنتا ہے جب کافر سنتا ہے تو مرد کلندر کا کیا ہوا کام ہوگا پھر بندہ مومن کی کیا شان ہوگی جو لوگ کہتے ہیں بچ بندہ مر گئی اور ختم ہو گیا میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور بتلا رہا ہوا شان الفاظ میں زمین میں علی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا میرے آقا نے فرمایا اے فاروق جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ سن رہے ہیں پھر میرے آقا نے مشورہ کیا یہ بھی میدانِ بدر کی بات ہے میرے آقا نے مشاورت کے لیے اجلاس کیا کمیٹی تیار کی میرے آقا نے اور فرمایا شہابہ بتلاو یہ جو ستر کافر قید کیے گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ان کا کیا کرنا ہے حضرت سیدینہ صدیق اکبر پاک عرض کردیں یا رسول اللہ اِنہ کلوفیدیہ لے کے نہ ازاد کردتا جائے متہ ہو سکتے اے ایمان لے آمد اچھی سبحان اللہ میرے کریم آقا نے پیار کرنوالو میرے رسول نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر مشورہ دیوکی کرنا چاہید ہے ارزکیتی یا رسول اللہ اِنہ کلوفیدیہ لے کے ازاد کردتا جائے میرے کریم آقا نے پیار کرنوالو حضرت سیدینہ فروق اعظم آپ نے ارزکیتی یا رسول اللہ اِنہ کتل کردتا جائے اس واسطے کے اے رسول دے مقابل جائے اور یاد رکھو اے میدان بدردی و عظیم جنگا جدو باپ تے بیٹا مدے مقابل آئے سیدینہ صدیق اکبر دے مقابل جائے عبدالسق کا بیٹا آیا ہے مگر اُتے باپ تے بیٹے دی محبت نہیں ویکی گئی ویکیا کی گیا ہے کہ رسول دے نال پیار کے سنو گئے ہیں میرے آقا نال پیار کرنوالیہ ستر کافر قید ہوئے فروق اعظم پاک فرماندنی یا رسول اللہ اے ساڑے و جڑے جڑے انہ دے رشتے دار انہ انہ دے حوالے کردتا جائے انہوں نے حکم دیتا جائے کہ انہوں نے قتل کردیتا جائے پر سیدنا صدیق اکبر دی رائے نوز سرکار نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ اعلان کر دیو کہ فدیہ ادا کرو اور ازادی حاصل کرو فدیہ ادا کرو اور ازادی حاصل کرو باروں باری نبی دے کر بارے چاندے رہے تھی آخر تینا آپ دے چاچا آئے نائے حضرت عباس اس میں لے کافران بعد اچھ مسلمان ہوئے میرے آقا نے پیار کرن والیا جس لئے آپ آئیں تے پچھیا سرکار نے فرمایا چاچا فدیہ ادا کر تے ازادی حاصل کر تے آکھن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں پتہ ہے میرے قول تے ہی کجھ نہ تے انہوں پتہ ہے میرے قول تے ہی کجھ نہ میں کے دیما کریم آقا نے پھر مشکر آکے فرمایا چاچا فدیہ ادا کر اس پھر یہ جواب دیتا کریم آقا نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا چاچا فدیہ ادا کر اب یہ اگلی جو بات ہے یہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ اس رسول کا مقام ہے اس رسول کی شان ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین میرے آقا سے پیار کرنے والو تین مرتبہ میرے آقا نے فرمایا چاچا فدیہ ادا کرو اور آزادی حاصل کرو تو وہ کہنے لگا اے محمد میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے کریم آقا مشکر آتے فرمانے لگے چاچا جو گھر سے چلتے ہوئے میری چچی امی فضل کو سونے کی ایٹ دے کر آئے ہو چاچا گھر سے چلتے ہوئے امی فضل کو اپنی بیوی کو میری چچی کو جو سونے کی ایٹ دے کر آئے ہو اس کا کیا بنے گا جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے اب اس بات کا بتایا موسیقی بھی دل سوی موسیقی